Welcome to Ali Zee Vlogs As I promised I'll come back to update you and here I am آج اس وقت پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کا احتجاج کہاں تک پہنچا ہے اس سب کے اوپر update کروں گا آپ کو اس وقت پاکستان کے اندر دن کے تین بج رہے ہیں اور خیبر پختون خواہ سے بہت بڑی تعداد عوام کی اسلام آباد کے اندر داخل ہو چکی ہے علی امین گھنڈاپور کا کافلہ 26 نمبر سے اسلام آباد کے اندر انٹر ہو رہا ہے اور بترین شلنگ اس وقت جاری ہے اس کافلے کے اوپر مختلف جگہوں سے مختلف روٹس استعمال کرتے ہوئے خیبر پختون خواہ کے لوگ مارگلہ روڈ کے اوپر بہت بڑا گاڑیوں کا کاروان نکل رہا ہے ڈی چوک کی طرف اور دوسری طرف آج صبح سے ہی اس طرح کی فوٹیجز امیجز آ رہی ہیں ڈی چوک کے اندر بہت بڑی تعداد اس وقت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی پولیس کے تازہ دم دستے منگوائے جا چکے ہیں جبکہ دوسری طرف حکومت نے فوج کو تینات کر دیا اسلام آباد کے اندر اور ان کو ایکسٹریم لیول پہ جا کر کے مظاہرین کو روکنے کے آرڈرز دے دیئے گئے مریم نے بھی پاپا مجھے بچائیں نعرہ لگاتے ہوئے پنجاب کے اندر لاہور کے اندر فوج کو بھلا لیا طلب کر لیا اس وقت مینار پاکستان کے اندر جا جائے کنٹینرز لگا کر کے پورے لاہور کو حلموس بند کر دیا گیا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ رات کی کچھ ویڈیوز جو انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہ آ سکیں وہ آج دن کو آ رہی ہیں کہ کس طرح آسمان سے زہریلی گیسیں لوگوں کے اوپر پھینکی گئی ہیلیکاپٹرز کے ذریعے اور پوری رات خیبر پختونخواہ سے آئے ہوئے کافلے کس طرح موٹر وے کے اوپر انہوں نے اگر آپ پشاور کی طرف جاتے ہیں اسلامباد سے تو رستے میں ایک ایسی جگہ آتی ہے جس میں پہاڑ کاٹ کر کے رستہ بنایا گیا دونوں طرف وہ کٹی پہاڑی وہاں اس پہاڑ کے اوپر چھوٹی سی ایک پہاڑی ہے جنگل کی طرح وہاں کا علاقہ ہے وہاں پہ لوگوں نے اپنی رات گزاری جو لوگ کسی ریسٹ آوس میں جا سکتے تھے وہاں پر ریسٹ ایریا کے اندر وہاں گئے کچھ لوگ اپنی گاڑیوں میں رہے کچھ لوگ موٹر وے کے بیچ میں جو جگہ بنی ہوتی ہے گھاس لگا ہوتا ہے وہاں پہ سوئی رات گزارنے کے بعد وہ کافلہ وہاں سے چلا اور اس وقت اسلامباد کے اندر وہ پہنچ چکا ہے وقفے وقفے سے ٹولیوں کی شکل میں لوگ ڈی چوک کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور پھر ان کے اوپر شلنگ کی جاتی ہے پورے پاکستان کا محول اس وقت اسلامباد اور لاہور دو بڑے شہروں کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے کنٹینڈرز کے ساتھ اور لوگ تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اپنے منزل تک پہنچتے ہیں جہاں انہیں قیدی نمبر 804 نے بلایا موٹر وے کو جگہ جگہ سے گہرے گڑے کھود کر موٹر وے کے اندر خندکیں بنائی گئیں بڑی بڑی خندکیں جو کہ حیبر پخت انخواہ سے لائی گئی مشینری کے ساتھ ان خندکوں کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان خندکوں کو بھرا انفورچنیٹ سیچویشن ہے پورے موٹر وے کے انہوں نے اکھار دیا اور پھر میرے اور آپ کے پیسوں سے اب اس کی مرمت ہوگی اور پھر پانچ پانچ ہزار روپے اضافی بلوں کے اندر ڈال کر کے ہم سے وصول کیا جائے گا یہ اس وقت حکومت کر رہی ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ بار بار متعدد مرتبہ ہر جگہ یہ کہنے کے باوجود کہ احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے جو کہ ہے اور ہم پنا من رہتے ہوئے احتجاج کریں گے اس کے باوجود موسن نکوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ اس ایکسٹریم پر کیوں چلے گئے اور صبح صبح انہوں نے پریس کانفرنس کی ہیلیکاپٹر سے پورے شہر کا معاینہ کیا پھر رات بھر وہ جاگتے رہے پولیس کے دستوں کے ساتھ ہا کر کے چاکو چوبند نعرے لگائے گیا جوش دلایا گیا یوں لگ رہا تھا جیسے بھارت سے کوئی دستیں آ رہے ہیں پاکستان اور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے یہاں پر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ان کو اور پھر بار بار دھمکیاں کہ ہم کسی بھی ایکسٹریم لیول پر جائیں گے پھر جو ہمارے ہاتھ لگا تو گلا نہ کریں شکوا نہ کریں اور آج صبح صبح آ کر کہ انہوں نے جو ایک بتمیزی کی آ کر کہ کیمرے کی اوپر ہم ان پاکستانیوں کے بارے میں ایسی الفاظ انہوں نے کہا بہت سارے افغانی اس کے اندر شامل ہیں ہمیں اطلاع ملی ہے اور لوگ اصلے سے لیس ہیں جبکہ دوسری طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نہتے ہیں ان فیکٹ مینا ہان ایڈوکیشن کے وزیر ہے حیبر پختنخواہ کے ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ بولٹس دکھا رہے ہیں گولیاں دکھا رہے ہیں جو کھوکے ہوتے ہیں گولیوں کے وہ دکھا رہے ہیں کہ پولیس نے ہمارے اوپر فائر کی ہے ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موٹر وے کے اوپر وہ کھڑے ہیں تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں حکومت ان کو روکنا چاہتی ہے جو دوسرا تارڑ جس کو ڈنٹونک کہا جاتا ہے اس کا پتہ نہیں کیا ہے وہ اس وقت حکومت میں اس نے پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی اوپر لانتانورس طرح کی باتیں جو ان کی اوچھی حرکتیں ہیں وہ اس نے کی برحال یہ دھویں کے بادل ہر طرف اتنی اتنی بترین شیلنگ آج تک کہ میں اپنے سوشل میڈیا کیریئر کے اندر بہت ساری ویڈیوز وی لاؤکس کرتے رہے دھرنے ہوتے رہے اتجاج ہوتے رہے لیکن اس لیول کی جو شیلنگ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہی ہے وہ آج تک ہم نے نہیں دیکھی میں پہلے وی لاؤک میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ شیلنگ صرف مظاہرین کو روکنے کے لیے نہیں ہوتی جن لوگوں کو نئی آئیڈیا اس کا میں ان کو بتاتا چلوں میں جاتا رہا ہوں اتجاجوں کے اندر اور شیلنگ کو میں نے فیس کیا ہے یہ اتنی بترین چیز ہوتی ہے یہ بترین تشدد ہوتا ہے عوام کے اوپر یہ آپ کا سانس بند کیا جاتا ہے جس اس پورے علاقے میں دس بیس گز کیریئے میں جہاں شیل آکے گرتا ہے آپ سانس نہیں لے سکتے اور اگر آپ کمزور ہیں آپ بوڑے ہیں بچے ہیں خاتون ہیں تو آپ وہاں سے باغ کر بیس پچیس گز باہر آپ کو جانا پڑتا ہے سانس لینے کے لئے آپ نہیں جا سکتے گر جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں یہ بڑی بترین عذیت اور تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد جو چہرے کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر جو جلن ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ بہت تکلیف دے عمل ہوتا ہے اس شیلنگ کے اندر سے گزرنا لوگ بڑی بھادری کے ساتھ اس ساری چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں بارال دوسری طرف کچھ بڑی اچھی اور خوبصورت ویڈیوز بھی آئی جہاں پر پولیس والے پھس گئے مظاہرین کے بیچ میں اور پھر ان کو مظاہرین نے ریس کیوں کیا یعنی ان کو پانی ان کے چہرے پر ڈالا ان کی حفاظت کے ساتھ ان کو دوسری طرف لے کر گئے تو یہ ایک بڑی اچھی اور خوبصورت ویڈیوز تھیں جو سوشل میڈیا پر میں نظر آئی اس پرتشدد دور کے اندر اس قابض مافیا جو پاکستانی عوام کے ساتھ جو سنوک کر رہا ہے اس کے بیچ میں خیبر پختونخواہ سے جب کافلہ داخل ہوا اسلام آباد کے اندر تو پھولوں سے ویلکم کیا گیا پنجاب کے اسلام آباد رہا اور پنڈی کے بہت سارے لوگ ایک بہت بڑا حجوم وہاں پہ جمع تھا جنہوں نے ناروں کے ساتھ ویلکم کیا خیبر پختونخواہ کے لوگوں کا اس کے بعد جناب فوج تینات کی گئی ہے اسلام آباد کے اندر اور مریم نے بھی لاہور کے اندر فوج کو بلا لیا اپنی طرف سے انہوں نے ایک لیٹر دیا کہ فوج وہاں پر آئے لیکن یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز آپ کو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس ملک کی ایک تاریخ ہے کسی بھی عوامی احتجاج میں کسی بھی عوامی مضاہمت کے اندر جب بھی فوج آئی ہے تو فوج نے کبھی بھی اپنی عوام کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا یہ ایک فیکٹ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور آج بھی یہ حکومت کا اور ان کا جو معاملہ ہے اوپر لیول کے لوگ ہو سکتے ہیں بہت آپ کے پاس ایسے شواہد ہزاروں موجود ہیں جو سیاست میں مداخلت کی ہیں لیکن عام جوان جو ہے فوجی وہ کبھی بھی اپنی عوام کے اوپر گولی چلائے گا ان کے کہنے پہ یہ تو دو نمبر فارم فورٹی سیون کی جیلی سرکار آج ہے کل نہیں ہے یہ سب کی ان کے تو سروں پر پھندے لٹک رہے ہیں آرٹیکل سکس لگنا ہے ان کے اوپر اس ملک کے اندر کبھی بھی اگر آئین اور قانون کی سر بلندی ہوئی کبھی بھی رول آف لاغ قائم ہوا تو ان کے جو جرم ہیں الیکشن کے اندر بدترین دھاندلی اور اس کے ثبوت جو موجود ہیں پھر عدالتی حکموں کو پاؤں کے نیچے روندنا ان سب کی اوپر تو غداری کے اور آرٹیکل سکس کے مقدمات بنیں گے تو ان کے لیے پاک فوج کبھی بھی اپنے آپ کو مجھے نہیں لگتا اے ڈیڑھ سال سے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے اپنے پپٹس کے ذریعے جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو جو سزائیں دے کر کے گرفتار کر کر کے جو جو رویہ رکھا جا رہا ہے نو مئی کو اتنا بڑا ہوا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے ملٹری کوٹ کے اندر ٹرائل جیلوں کے اندر ڈال دینا آج تک لوگ جیلوں میں ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی بزرگ کینسر کی مریض خاتون تک آج جیلوں میں یعنی کہ نو مئی ہو گیا نو درانے کے لیے عوام کو خاموش کروانے کے لیے اس سب کو زمین بوس کر دیا اس بیانیے کو کہ آج ایسی ویڈیوز اور فوٹیجز آ رہی ہیں کہ نوجوان بلکل خوف ان کے قریب سے نہیں گزر رہا وہ مضامت کر رہے ہیں آگے بڑھ کر کے وہ آ رہے ہیں آپ آلیا حمزہ کو دیکھ لیں طیبہ راجہ کو دیکھ لیں وہ تمام خواتین جو سال سال جیل کاٹ کے آئی ہیں ان تمام مظالم کو برداشت کر کے آج پھر وہیں پہ کھڑی ہیں اسی سڑک کے اوپر موجود ہیں کہ ہم اپنا حق لے کر کے رہیں گے یعنی کہ پاکستانی ان سے بلکل بھی نہیں ڈر رہا بلکل بھی نہیں میں آپ کو ایک ویڈیو میں دکھانا چاہ رہا تھا لیکن میں آپ کو نہیں دکھا سکتا مجھے اس بچے کی سیفٹی جو ہے اس کی فکر ہے کہ کل یہ جب درنا ختم ہوگا تو پتہ نہیں یہ اس کے ساتھ کیا کریں گے ایک ایسی ویڈیو بھی اسلام بات سے آئی کہ جس میں ایک پندرہ سال کا بچہ ہے اس کی شیو بھی ابھی نہیں آئی اس نے کسی پولیس والے سے اس کی وردی چھین لے اس کی جیکٹ اس کا ڈنڈا اس کی ہلمٹ چھین لے ظاہرہ آپ شل میں اس کو انڈورس نہیں کرتا میں اس کی مضمت کرتا ہوں لیکن آپ لیول دیکھیں عوام کی بے خوفی کا اس کے بعد وہ کیمرے کے سامنے آ کے بتا بھی رہا ہے کہ ہاں میں نے چھینی ایسے میں نے مرسیکل بھی چھینا ایسے اور میں تو اس کو میرے ہاتھ وہ نہیں آیا وہ بھاگ گیا اور اس کے بعد آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بڑی گندی زبان استعمال کر رہے تھے پاکستان کے بڑے عالی عدداروں کے لیے تو اسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ پاکستانی عوام نے خوف کے بتوں کو واقعی توڑ کے رکھ دیا بلکل نہیں ڈر رہے اس وقت عوام عمران خان کی آواز کی اوپر موجود ہے ڈی چوک کے اندر اس وقت تک کی صورتحال میں کچھ گھنٹوں بعد مزید آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اس وقت تک کی صورتحال مختصرا آپ کو بتائی جائے تو یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ سے بہت بڑی عوام ڈی چوک کے اندر پہنچ رہی ہے اور دوسری طرف لاہور کے اندر بہت بڑی عوام منار پاکستان جا رہی ہے منار پاکستان کے اندر انہوں نے پانی چھوڑ دیا اس قابض رجیم نے دو نمبر لوگوں نے لیکن عوام وہاں پر بھی پورے پاکستان میں اس وقت ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد بے عوام مضامت کر رہی ہے اور ریاست ان کو بجائے سننے کے ان کے اوپر بترین تشدد کیا جا رہا ہے تو یہ اس وقت تک کے حالات ہیں کچھ گھنٹے بعد آپ کو دوبارہ سے اپڈیٹ کرتا ہوں اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور سبسکرائب کیجئے گا چینل کو کمنٹ سیکشن میں خیالات کا ازار ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ